عوامی ویلفر آرگنزیشن کے زیر احتمام غزوہ بدر کے حوالے سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی جیرمن عبدالرحمن زمان نے محفل نات کا احتمام کیا دنیا میں کوئی ہی نہیں مادی اس کو بھی میرے عقا معجی ہے عقا معجی ہے اس کو بھی میرے عقا معجی ہے جبکہ اس موقع پر علم اکرام نے جنگِ بدر اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس پر روشنی ڈالی غزوہِ بدر کے حوالے سے انعقاد نظیر ہوتی ہے غزوہِ بدر حفورت اسلام کا وہ یادہ مانکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے اہلِ حق کو پتر مبین حقا فرمائی اس بابرکر تقریب کے موقع پر چیئرمن عوامی ویلفر آرگنزیشن کے عبد الرحمن زمان اور زفر بیگ کا کہنا تھا کہ زمان صاحب جو ہیں عبد الرحمن زمان صاحب یہ روایت ان کے والد کی ڈالی بھی تھی یہ مسجد جو ہے یہ قائم بھی ان کے والد کی کیوئی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جب سے یہ محفل جو ہے نا غزوہِ بدر کے حوالے سے یہ محفل چلی آرہی جب سے میں نے جب سے میرا ان کا ساتھ ہے میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں اور بے لاز کرتے ہیں اور غزوہِ بدر کے بارے میں کیا کہنا اپنے بیان میں سننے لیا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ کفار کا جو تھا اور سترہ رمضانی تھا اور روزی کی حالت میں اور کفار مکہ کو مسلمانوں نے جس طرح سے شکست دی تھی وہ تو ایک علمی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں دنیا کو پتہ ہے بتانا تو سورج کو چرہتے خانے کے پھر ترہتے ہوگا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس چیز کو دور آنا اور ہر مہینے ہر بار لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا یہ اس میں جو ہمارے عبد الرحمن زمان صاحب ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے الحمدللہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا ایسے ایک محفل کا غزوہ بھدر کے حوالے سے جو ہماری یقیناً اسلامی تاریخی فتح کن مرکا تھا اور میں یہاں کے انتظامیہ کا اور ہمارے جو عوامی ویل فیر کے جناب عبد الرحمن زمان صاحب ہیں ان کی کاوشوں سے ہر مہینے اور سال میں مہینوں میں اکثر یہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے دراصل یہ پروگرام جو ہے ایک بہت اہم پروگرام ہے ہمارا یہ دینی پروگرام اور محفل ہے یہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہ غزوہ بھدر کے حوالے سے یہ یاد تازہ کی جاتی ہے اس کے لیے یہ پچاس ساٹھ سال سے تقریباً یہ پروگرام ہمارے والد وغیرہ اور تمام جو سینئر یہاں کے ہیں انہوں نے یہ جاری رکھا تھا پروگرام اور ہم اس کو مزید آگے لے کے چل رہے ہیں غزوہ بھدر کے یہ غزوہ بھدر کیا ہے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کمانٹیس میں اور ہم نے کس طرح فتح حاصل ہوئی کفار کے خلاف ماشاءاللہ اس سے اسلام کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے دین کو غالب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپرویئن میں یہ جو جنگ لڑی گئی کفار کے خلاف تو بڑے والے حانہ انداز سے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپرویئن میں اس جنگ کو لڑا اور اسلام کا بول بالا ہوا اور الحمدللہ دشمنان اسلام کو دھول چاٹنی پڑی اور یہ واقعہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے اور الحمدللہ یہ ڈی ایسی عبدالرمان صاحب ہر ماہ اس محفل کا بڑے احتمام کے ساتھ اس کا انعقاد کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ اور آپ دیکھتے چلے آرہے ہیں کہ کئی سال سے یہ سفر پہ گامزن ہے ان کے والے صاحب زمان صاحب جنہوں نے یہ مسجد کی سنگی بنیاد بھی رکھی ماشاءاللہ وہ بھی اس محفل کو گنٹی نیوٹی سے چلاتے رہے اس کے بعد اب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ماشاءاللہ سے گزشتہ ستر سالوں سے جامعہ مسجد حنفیہ سندھ ہائی کورٹ روٹ کراچی میں ہر ماہ جنگ بدر کے حوالے سے محفل کا احتمام کیا جاتا ہے کیمرمین عمدد اقبال کے ساتھ روزشتہ چھبیس سالوں میں عالمگیر ویلفر ٹرسٹ میں آنے والے تین لاکھ مریضوں کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان مریضوں کا علاج کیسے ہوگا روز پروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ان کی امید عالمگیر ویلفر ٹرسٹ ہے اور ہماری امید آپ سب خدارہ اس سال بھی اپنی زکاة عالمگیر ویلفر ٹرسٹ کو دیجئے گا اور ان مریضوں کی امید کو ٹوٹنے سے بچائیے گا موسیقی